اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹینیجرز دین فورٹینز میں ایک بار اور آپ کا استقبال نصار نڈیڈوالا کے جانب سے ہم بات کرتے ہیں آپ کے تربیت کی قرآن اور حدیث کے روشنی میں اور ساتھ ساتھ لائف سکلز کا بھی تذکر آپ کرتے ہیں تاکہ زندگی گزارنے میں دین کے مدد سے آپ اپنی زندگی آسانی سے گزر سکتے ہو آج ہم نے جو ٹاپک پسند کیا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو چونکا دے گا کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی مسلمان حتی کہ وہ بے نمازی بھی ہوگا اور گناہ میں مبتلا ہوگا لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوگا تو وہ مسلمان بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا یعنی سارے کے سارے مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں بچپن سے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ سے پوچھو آپ سے پوچھو تو کوئی انکار نہیں کرے گا اللہ سے محبت it is the condition of ایمان جیسے سورہ توبہ یہاں پہ اللہ نے آٹھ قسم کی مٹیریالسٹک محبت کا ذکر کیا ہے آٹھ قسم کی یہ دنیاوی محبت ہے جو تمام انسانوں میں ہوتی ہے کول انکار آباؤکم کہہ دو کہ اگر تمہارے والد یعنی باپ باپ دادا ہم نڈیاد والا ہے ہمارے باپ دادا نڈیاد والا تھا ویسا کول انکار آباؤکم وابناوکم ہماری اولاد یہ میرا بیٹا پڑھنے میں ہشیار میرا بیٹا ٹاپر میرا بیٹا سپورٹسمن میرا بیٹا ہینسم وی اخوانکم ہمارے بھائی وازواجکم بیویاں اور تمہارا بزنس تمہارا مال اور وہ مال وہ دولت جو تم نے جمع کی ہے حویلیاں اپاٹمنٹس مینشنز گاڑیاں اور وہ بزنس جس میں تمہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں لاس نہ ہو جائے یہ آٹھ محبت دنیاوی محبت ہے اکثر لوگ ان آٹھ محبت میں سے ایک آٹھ محبت میں اتنے گلو کر بیٹھتے ہیں اتنے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کہ کونسٹیٹیوشنل محبت کے طرف یہ فیل ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے آٹھ قسم کی محبت بتائیے ٹھیک ہے اب اللہ تعالی آگے فرماتا ہے تین چیز ہے آٹھ محبت ورسز تین محبت ایٹ ورسز تین تین محبت احبہ الیکم من اللہ اللہ سے زیادہ محبوب ہے اگر یا آٹھ میں سے کوئی بھی یہ کیٹیگری یا آٹھوں آٹھ کیٹیگری ورسولی ہی اور رسول سے بھی زیادہ محبوب ہیں و جہاد ان فی سبیلی ہی اللہ کے راستے میں جد و جہاد محنات یہ تین کونسٹیٹیوشنل محبت ہے کمپلسری محبت ہے اگر ان تین محبت کے مقابلے میں آٹھ محبت میں سے اقاد بھی ڈومینٹ کر گئی تو اللہ فرماتا فتربسو ویٹ ٹھہر جا حتی یاتی اللہ بے امری اللہ کا حکم آئے گا ابھی ابھی رک جا ہم جب کسی کو کہتا ہے ابھی ٹھہر دکھاتا ہوں تو مطلب یہ نہیں کہ ٹھہر مطلب یہ کہ بھاگ جائے یہاں سے فتربسو ویٹ حتی یاتی اللہ بے امری اللہ کا حکم آئے گا کیا حکم آئے گا ڈینجرس ہے ایسے فاسیقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یعنی سب سے ٹاپ اللہ کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی ہے نہ کسی کی برابری ہو سکتی ہے معلوم یہ پڑا کہ اللہ سے محبت ہر مسلمان تو چاہتا ہے لیکن کیا یہ آنٹ کیٹیگری میں ایک آت کیٹیگری سے اتنی محبت کر بیٹھا کہ اللہ سے محبت کم ہو گئی اسے پتا تک نہیں چلتا کیسے پتا چلتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کوئی ایسا پیرامیٹر ہے یا حدیثوں میں کوئی ایسا پیرامیٹر دیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنا گریڈنگ کر سکتا ہے اپنا انٹروسپیکشن اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کتنی کرتا ہے واقعی میں کیا پیمانہ ہے سورہ نیسا میں آیت ہے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کنڈیشن آگی فاتبعونی میری اتبا کرو کس کی اتبا کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیکشن کر دیا اللہ نے پیرامیٹر بتا دیا پیرامیٹر بتا دیا اللہ نے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں he has to اتبا obey the prophet follow the prophet not only obey he has to follow the prophet ایک اتبا 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 سے معنی ہوتا ہے to obey اتی اللہ و اتی رسول obey اللہ obey his messenger اتبا اتبا رسول follow the رسول دیکھو رسول نے کیسے کیا ہے ویسے ہی کرو تو فاتبعونی نبی کی اتبا کرو follow your messenger don't follow film star don't follow celebrities don't follow supermans and batsmen and spider mans don't follow cinderilas don't follow hollywood bollywood trollywood lollywood follow me the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم قول ان کنتم تحبن اللہ فاتبعونی اب اس کے بعد فائدہ کیا ہے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہ بھی ماف کرے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ ماف کرنے والا مہربان ہے لیکن تم کو نبی کی فرما بجاری کرنی پڑے گی نبی کی following کرنی پڑے گی اگر نہیں کر پائے then you have failed that's it یعنی اللہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا اور اللہ پہلے تو تم سے محبت کرے گا پھر گناہ ماف کرے گا یعنی کیا ہو گیا اللہ تم سے محبت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تم کو توبہ کرنے کی توفیق دے گا اور گناہ اسے روکے گا اور اس کے عوض میں پچھلے گناہ ماف کرے گا شرط کیا ہے اتباہِ رسول following the messenger of اللہ اب بیرامیٹر آ گیا ہمارے پاس اب ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتے ہیں ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے اس میں کسی اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مولانا صاحب ذرا دیکھو تو مجھے ساتھ میں رہو میرے ساتھ پورے دن یا کسی مدرسے میں کوئی ڈپلومہ ایگزیمس نہیں ہونے والا ہے یا کوئی ڈگری نہیں ہے یونیورسٹی میں نہ کوئی اسلامی یونیورسٹی میں ڈگری ملے گی آپ کو کہ آپ کتنے نبی کی اتباہ کرتے ہو following the messenger کی certificate course سے A grade B grade یہ سب نہیں ہوگا یہ سب نہیں ہوگا یہ آپ ہی کو grade کرنا ہے اپنے آپ کو آپ کو یونیورسٹیز Arabic language سکھا سکتی ہے شریعہ سکھا سکھا سکتی ہے فقہ سکھا سکھا سکتی ہے نبی کی اتباہ کہاں کرنی وہ سکھا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کرے گے کہ آپ کو grading کر کے دیں گے کہ اتباہ میں آپ کا ایک ranking کیا ہے یہ تو صرف اللہ کرتا ہے ہمیں جائزہ لینا ہے introspection اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم واقعی میں اتباہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کتنی کرتے ہیں صاحبہ کرام کی طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتے ہیں are we following کیونکہ ہمارے زمانے میں میڈیا کا exposure اتنا ہے کہ دھیر سارے ہیروز کے options ہمارے پاس آجاتے ہیں کسی کے نزدیک کوئی ملینر entrepreneur ایک ideal بن جاتا ہے اس کو وہ follow کرتا ہے میں بھی entrepreneur بنوں گا اس کی طرف میں بھی loan لوں گا اور بڑا business کروں گا اور وہ نقصان کر بیٹھتا ہے اپنے آخرت کا بھی اور پیسے کا بھی wrong ideals چوز کرتے ہیں کوئی باڈی بیلڈر کو دیکھتا ہے تو سال بھر باڈی بیلڈنگ کرتے رہتا ہے نہ نوکلی کرتا ہے نہ پیسہ کمانے جاتا ہے بیچارہ بڑا باپ کماتا ہے this man is not following the prophet باڈی بیلڈنگ کرو health بناو fitness کرو اچھی بات ہے سنت ہے لیکن اس کے بدلے میں تم دوسروں پہ بھوج بن جاؤ اپنے ماباپ پہ جوانی میں تم بڑے ماباپ پہ بھوج بن جاؤ تو یہ سنت نہیں ہے فجر میں آپ سوتے رہے گے رات بھر آپ وڈس اپ پہتے کسی نے پوچھا کہ آپ سوتے ہو کتنے بجے تو کہتا ہے اگر کتاب پڑھوں گا یا قرآن پڑھوں گا تو نو بجے تک نیند آ جاتی ہے لیکن اگر موبائل شروع کرو گا تو دو بجے تک جاک سکتا ہوں تو ایسے ہمارے حال ہے بھائی کہ ہم ٹوٹلی میڈیا میں اتنے گل مل گئے ہیں اتنے وہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے تھوٹ پروسیس یہ سارے چیزوں پر میڈیا کا انفلیونس آ چکا ہے تو اللہ کی محبت میں اور نبی کی اتباع کرنے میں ہمارا جنریشن نظر تو آتا ہے کہ فالو کرتا ہے لیکن ریالیٹی امیجوریٹی امانگ از ہم فالو نہیں کر پاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عقیدے سے لے کر ہر چیز میں ہونی چاہیے صرف داڑی رکھ لینا یا کرتہ پہن لینا ٹکنوں کے اوپر ازار کر دینا صرف اتنا کافی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباع اگر آپ نے عقیدے میں اور منحج میں نہیں کیا چانسی سے کہ اللہ کے ریجسٹر میں آپ بدعات میں بھی شمار ہو سکتے ہو یعنی دین کے اندر انویشن آج انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو ایسے فیک سکولرز ملیں گے کوئی منکر حدیث ہے کوئی فرقی بازی کر رہا ہے کوئی اتنا لیبرل ہے کہ آپ کو اتنا اچھا لگے گا اس کا ایک برینڈ آف اسلام کہ آپ اس کو فالو کرنا شروع کوئی انٹیلیکچول بن کر ریشنلیلسٹ بنتا ہے کہ حدیثوں کے اوپر خود فتوے لگانا شروع کرتا ہے نبی کی سنتوں کو آوٹڈیٹڈ سمجھتے ہیں اور یہ سکولرز یوٹیوب پہ سیٹلائج چینلز پر آ کر ہم سے باتیں کرتے ہیں ہم کو انفلوینس کرتے ہیں اور تب یہ آیت یاد آ جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمانے میں ساری سنتیں پاسیبل نہیں آوٹڈیٹڈ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئے گے تو وہ بھی میری سنت فالو کریں گے اب کیا چاہیے آپ کو کونسا سرٹیفیکٹ اور چاہیے عیسیٰ علیہ السلام تو آج موڈن زمانے میں نہیں ہمارے بات کے زمانے میں اگر نہ معلوم اس زمانے میں کیا کیا ہوگا اس زمانے میں بھی ایک رسول ہوگے امت نہیں ہے رسول ہے وہ بھی اللہ کے جن کو انجیل ملی ہے وہ رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کریں گے تو آج کل یہ ریشنلسٹ جو ہم کو سکھاتے ہیں کہ اتبا ضروری نہیں برخہ پہننا ضروری نہیں داڑی رکھنا ضروری نہیں ایجوکیشن حاصل کرو نماز پڑھو کیپ ریلیجن ایجو پرسنل افیر دین کو گھر میں رکھو ارے دین تو ہر جگہ پہ ہوگا دوست نبی کی سنت کی اتباہ تو ہر جگہ ہوگی میرے پیارے بھائی ہم دکان میں کاروبار کرے گے تو ایمانداری سے کرے گے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے واقعہ فرض ہے ہمارے اوپر ہم راستے میں چلیں گے نہ محرم آئے گی تو ہم اپنا سر جھکا کے چلیں گے تو یہ ہم کیسے کہہ سکتا ہے کہ گھر میں دین پالیں گے اور روڑ پہ کچھ بھی کریں گے بے دین گھر میں نماز پڑھیں گے تھیٹر میں پچھر دیکھیں گے ایسا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے تو فیک اسلامی سپیکرز اسلامی سکالرز اسلامی ویڈیوز دیکھئے نا کیسی کیسی ویڈیوز اور کیسی کیسی فلمیں بن کے آ رہی ہیں مسلمان لوگ بنا رہے ہیں ایک طبقہ اتنا ایکسٹریم ہے مسلمانوں سے نفرت کرنے میں کہ وہ انٹی اسلامی اور انٹی مسلم فلمیں بناتے ہیں مسلمان کو ٹیرریسٹ دکھاتے ہیں بیک وٹ دکھاتے ہیں گنڈے دکھاتے ہیں اس کے برقینار ایک طبقہ ایسے آیا ہے جو مسلمان کو لیبرل دکھاتے ہیں موڈن دکھاتے ہیں کہ یہ اسلام ہیں ریشنلیسٹ اپروچ کرتے ہیں اور جو سینئر سکالرز دیتے ہیں ہمارے جو مدرسوں میں ہیں اور بڑے بڑے کبائر سکالرز کے پاس دین سکھ کراتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ کتراتے ہیں چیڑتے ہیں ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں تو جب تم سینئر سکالرز کی عزت نہیں کرے گے اپنے آپ کو انٹیلیکچول بنا کر یوٹیپ پر اسلام کا لیکچر دوگے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم سننے والے اس سے متاثر ہے انفلونسڈ ہے امپریسڈ تو یہ سوال ہم سے پوچھنا چاہیے اپنے آپ کو دو یو لوف اللہ فتبہ اونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو یہ ریشنلسٹ کی نہیں یہ موڈنسٹ کی نہیں یہ لیبرل کی نہیں ہر قسم کے لوگ اسلام کا انٹرپریٹیشن آج کل اپنے اکل سے کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے بڑوں کے وفادار ہوتے ہیں انہی کے سمجھے ہوئے دین کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں اور یوٹیپ پر کوئی پابندی نہیں ہر آدمی فریڈم آف سپیچ کا کائل ہے جو بولنا بول سکتا ہے مارکٹنگ ہوتی ہے برینڈنگ ہوتی ہے ڈیشنگ انگریزی بولتے ہیں بندھن کر آتے ہیں لوگ بچارے گمراہ ہو جاتے ہیں گریجولی یوٹ کا ایک بڑا طبقہ سلولی اینڈ سٹیڈیلی سلائیڈ ہوتے ہوتے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ نبی کی تباہ کے نام پہ نبی کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے ریپیٹ اگین امت کا ایک بڑا پڑھا لکھا طبقہ یوٹ اسپیشلی کیونکہ یہ سینئر سکالرز سے دور ہے اس لیے ان لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں یہ فیک سکالرز سے یہ ڈینجرس سکالرز سے یہ جنگ سکالرزوں سے اور یہ بچارے دین سے ایسے دور ہو جاتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نبی کی سنت فالو کرتے ہیں لیکن ان ریالیٹی یہ نبی کے سنت کے مخالفت والی جماعتوں میں جڑ جاتے ہیں کتنا بڑا خطرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جس کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے اسی کے ساتھ آپ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اور انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا قیامت کے دن جب سور بھوکا جائے گا سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے ان کے ساتھ ابو بکر اور عمر اٹھیں گے کیوں کہ ابو بکر اور عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اتباہ کرتے تھے اطاعت کرتے تھے تو جیسے کہ حدیث نے کہا جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ اٹھو گے ہم اگر ریشنلسٹوں کی محبت کریں گے سمجھیں کہ ارے یہ تو اچھا اسلام ہے یہ بڑا ایزی اسلام ہے ہاں وہ داری رکھنے کو منا کرتا ہے وہ پینٹ ٹکلوں کے اوپر رکھنا منا کرتا ہے نبی کیا حکم کو فرما بداری سے دور لے جاتا ہے آپ کو اس کو پیور اسلام سمجھتے ہو موڈریٹ اسلام سمجھتے ہو that is wrong calculation موڈر اسلام وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے تھا بھی بھی ہے یہ فیشن کبھی بھی جائے گی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی کیوں کہ سنت is also a part of قرآن قرآن پر عمل کیسا کرنا تو نبی کی سنت کو دیکھ لو اسی لئے یہ condition اللہ نے کہا قل ان کنتم تو حبون اللہ فتبعونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فالو کرے گے تو آپ قرآن پہ چلو گے قرآن پہ چلو گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا so easy لیکن rivals ہے آج سنت بیدت تو rivals ہے یہ بیدت تو ایک امت کا بڑا طبقہ بیدت میں مبتلا ہے شرک میں مبتلا ہے لیکن امت کا ایک طبقہ جو بیدت نہیں کرتا وہ rationalism میں آج کل مبتلا ہو رہا ہے ڈیشنگ ڈائنامیک orators کے طرف ان کا fan follow ہو جاتے ہیں بڑے لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کی fan following ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کے نام لے کر بتا دوں ایسے rationalist scholar سے لیکن پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو سب کو ہم ایکسپوز کرے گے کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے یوت کو گمراہ کیا ہے کوئی politics کی آڑ میں گمراہ کرتا ہے کوئی بیدت میں گمراہ کرتا ہے کوئی liberal بنا دیتا ہے کتنے قسم کی گمراہیاں آج دین کے نام پہ ہو رہی ہیں and this is a big concern آپ کی عمر پندرہ سولہ سال ہے آپ کا exposure سکول اور کالیج کے teachers اور پروفیسر سے ہے کہ آپ کے پروفیسر کا عقیدہ کیا ہے حتیٰ کہ آپ مسلم سکول اور کالیج میں پڑھتے ہوگے still you are not safe اس لیے کہ کالیج اور سکول وں کے teachers جو appointment ہوتا ہے وہ ان کے academic qualification پہ ہوتا ہے math teacher کتنا اچھا math پڑھاتی ہے اس پر اس کا appointment ہوتا ہے اس کا دین کیسا ہے عقیدہ کیسا ہے منحج کیسا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا اکثر institution میں لیکن آپ دیکھے کہ اس کا نام خان ہے شیخ ہے سید ہے یا جو بھی ہے تو آپ سمجھے کہ یہ دین کے معاملے میں پروفیسر صاحب math میں اتنے حوشیار ہے تو دین کے معاملے میں بھی جو کہتے ہے وہ صحیح کہتے ہوگے سکھنے کے لئے آپ مدرے سے جاؤ گے نہیں جاؤ گے کیونکہ وہ مدرے سکھنے کے لئے مدرے سے پندرہ سولہ سال پڑھا ہوا ایک مولوی کو چھوڑ کر تم پروفیسر سے کیوں دین سکھ رہے ہو پھر بس اس لئے کہ وہ ہنڈسوم ہے اچھے لباس پہنتا ہے اور آپ کو وہ لیبرل اسلام بتاتا جو آپ کے دل کو بھاتا ہے آپ کو اچھا لگ کہ یہ اسلام اچھا ہے کمپلسل نہیں ہے ایمان تو دل میں ہے شرم آیا تو دل میں ہونی چاہیے اس طرح کے سٹیٹمنٹ مزے دار لزے دار سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پیش کیے جائے گے اور آپ اس کو اسلام سمجھ کر اپنی آخرت سے ہاتھ دو بیٹھو گے کیا آپ چاہتے ہو کہ کچھ ایسا ہو آپ محنت کروگے آپ نمازیں پڑھوگے آپ قرآن پڑھوگے لیکن آپ کا عقیدہ گربڑی والا ہو گیا تو بڑی پرابلم ہو جائے اس لئے میں نے کہا کہ نبی کی سنت میں نبی کی اتباع میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی فالو کرنا پڑے گا اور وہ تو فاؤنڈیشن ہے بغیر فاؤنڈیشن کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی ہے اگر فاؤنڈیشن کمزور ہے تو عمارت کتنی بھی خوبصورت ہوگی آرس پان کے ماربل لگائے ہوگے اٹالین ماربل لگائے ہوگے سونے کے نل ہوگے لیکن عمارت گر جائے کیونکہ فاؤنڈیشن کمزور ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے سیکھے کیسے اتباع کرے نبی کی عقیدے کے معاملے میں جیسے کہ میں نے بتایا کنزرویٹیو سینسیر علماء ریسپیکٹڈ اور لرنڈڈ پیپل ان سے دین سکھنا چاہیے عقیدہ ان سے سکھنا چاہیے یہ لوگ بڑے بڑے مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں اور یہ کتابیں سکھاتے یوٹیوب پہ آپ کو ایسے بھی سکولرز ملے گے جیسے سکولرلی ٹائٹلز یوٹیوب پہ ہے سکولرلی ٹائٹلز کا چینل ہے اس میں شیخ صالح الفوزان شیخ عبدالرز بدر اور ایسے بڑے بڑے حافظ اللہ سکولرز ہیں یہاں تک شیخ اتیمین کی بھی ویڈیوز سب ٹائٹلز کے ساتھ ایربیک میں بولتے ہیں انگلش میں سب ٹائٹلز آتے ہیں بڑے نازک ٹائٹلز پہ آپ ان ویڈیو کو دیکھیں آپ کو لگے گا بورنگ ہے اس پھر داڑی والا کیا بولتا ہے ہم کو دیشنگ چاہیے سمیشنگ چاہیے ڈائینامک چاہیے تو آپ جائیے لیبرل ہو جائیے لیکن دین اگر عقیدہ صحیح سکھنا ہے تو کنزرویٹیو علماء سے زیادہ سیف کوئی نہیں ہے کنزرویٹیو علماء جس کو لوگ ارثوڈاکس کہتے ہیں بیک ورڈ کہتے ہیں ایکسٹریمیش کہتے ہیں وہ دراصل موڈوریٹ ہے اور وہی طبقہ ہے جو ہم کو ایکسٹریمیزم سے ایکچولی بچاتا ہے یہ جمعہ کے خطیب ہوتے ہیں یہ مدرسو میں اپنے سینئر سکولرز کی تہزیب میں بیٹھتے ہیں عدب سے ان میں ڈسیپلین ہوتا ہے اس میں نرمی ہوتی ہے ان کو پتا ہے موڈوریٹ کیا ہے ان کو ایکسٹریمیش کو پکڑنے میں یہ فوراں سمجھ میں آجاتا ہے کہ یہ آدمی ایکسٹریم رکھتا ہے لیکن ہم انہی کو ایکسٹریم سمجھتے ہیں اور یہ جو لیبرل آتے ہیں ان کو موڈوریٹ سمجھتے ہیں اور ایکسٹریمیش کو دیندار سمجھتے ہیں اس لیے کہ نرمی ٹیکسٹ بک ٹو سٹڈی ریلیجن نرمی نرمی اصطاد گلت لوگوں کو اصطاد بنا لیا گلت کتابیں اٹھا لی گلت چینل پہ چلے گئے تو پھر ایسے ہی ہوگا اور بڑی سکولر جیسے سکولرلی ٹائٹل شیخ زفر الحسن مدنی ان کے چینل پہ فیو تھاؤزن لوگ ہوتے ہیں سبسکرائبر فیو تھاؤزن یا ریل آثینٹک اسلام کنزرویٹی اسلام سیف لیکن only فیو تھاؤزن ادھر ڈائنامی اوریٹرز مسمرائزن اوریٹرز یہ ٹاپک وہ ٹاپک ایسی لیکن اس کا کونٹمٹ کیا ہے he is ڈیوییٹڈ فضل ادل جب لوگ علماء کو چھوڑ کر دوسروں سے ٹریڈنگ لیں گے جو علماء نہیں ہیں فضل ادل وہ خود بھی گمراہ ہے اور آپ کو بھی گمراہ کرے گا اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں آپ سے کہو کہ میں نے یوٹیو پہ پچیس سو تین ہزار آپریشن اور سرجری کی ویڈیو دیکھ کر میں نے کیسے دیکھا ہوں کیسے آپریشن کیا جاتا ہے کیا آپ مجھ سے آپریشن کروائے گے نہیں کرواؤ گے کیوں اس لئے کہ that is not a qualification i have to learn آپریشن سرجری under a specialist who has learned from a specialist who has learned from another specialist سلسلہ چلا آتا ہے otherwise a doctor quack arrest بھی ہو سکتا ہے جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے لیکن دین کے معاملے میں freedom of speech ہے کوئی کچھ بھی کر لیتا ہے عمر بن الخطاب کے زمانے میں موز دین کی ازان اگر برابر نہیں ہوتی تھی تو اس کو dismiss کیا جاتا تھا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ سلم جب ایک delegation بھیجتے تھے تو مقرر appoint کرتے تھے کہ یہ دین کے طرف سے اسلام کے طرف سے بات کرے گا اس طرح سے آگے بڑھتی ہے تحریک اور ہم safe team کے ساتھ اور safe جماعت کے ساتھ رہ سکتے ہیں مزید باتیں انشاءاللہ اسی کو کنٹینی کریں گے ہم اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اجازت جاتا یاد دلا دو کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی فورا کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588 888 888 26 پر ایسے ہی اور ویڈیو بنانے میں ہماری مدد کریں